ہم سب اپنے قردوں پر کڑے ہو کر تعلیہ بجائے کر خدا ان کے قادر کو خوش شاملیت کہیں گے آپ سب کی تعلیم بھی پہنچ گئے دعویتا سازی مربع پرچی صاحب کو خوش شاملیت کرائیں گے اور خدا ان کی آواز ہم سب کو خوش شاملیت کریں گے آپ سب تشریف پکی اللہ مندی سمسی کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام اسلام جی حالیلویہ آواز بڑی کم ہے حالیلویہ میں آپ سب کے مابین آکر بہت خوش ہوں اور قاسطور پہ بشپ ابراہم عزیدیل صاحب کے لیے میرا دیل شکریہ بزاری سے بھرا ہے خدا ان نے اس بات کو possible کیا ممکن کیا ان کی ساری ٹیم کے لیے سارے قاندان کے لیے اور تمام انہیں فرس کے لیے جو انہوں نے پھٹکی ہے اس پروگرام کو تبدیل دینے کے لیے میں اس کے لیے ساری عزت سارا جلال قدا انکلیتا ہوں اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ جو دورو نزدیک سے پادری سیبان اور بہت سارے ایماندار ہائی بہنیں یہاں پہ تشریر فرما ہے کاکہ آپ خدا کا کلام اس کی آواز پر سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈر صاحب کا ایڈر دیل برجانی صاحب کا کی محبت کیا آپ کا مشکودار ہوں محصور شفاق صاحب کے لیے اور دیگر جو لوگ جنہوں نے فان پر بھی رابطہ کیا میں ہم سب کا شکودار ہوں کہ آپ سب نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ ہم سب مل کر خدا کا کلام سیکھیں گزشتہ دنوں آپ سب کو اندازہ ہے کہ ایک نکاح نے پوری مسیح قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دی جو پنکی فرانسس کے نام سے بادری صاحب نے نکاح کیا مسیحی نکاح کیا اور مسیحیوں نے ہر فورم پر اسے کنڈیم کیا اس کی مضمت تھی جو کہ قابل صد افسوس بات ہے اور قابل مضمت ہے اس میں نہ صرف اس خاتون نے غلط کام کیا بلکہ پادری صاحب نے بھی درست نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری کمیورٹی اس خاتون کا سارا خاندان جو اس شادی میں شریف تھا ساری باتیں اپنی جگہ اتہائی افسوسناک ہیں اور خداون نے میرے اندر اس بات کی تحریک پیدا کی اس بات کے لیے مجھے موٹیویٹ کیا کہ یہ جو نکاح ہوا ہے کہ یہ بھی پادری صاحب نے ہے ہوا بھی مسیحی نکاح ہے مسیحی لوگ شریک ہیں جبکہ ہوا ایک غیر مسیحی کے ساتھ ایک مسیحی بچی کا نکاح ہوا ہے تو اس سے خدا نہ فاستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت ساری اور ہماری بچیاں جو ہیں انہیں تقویت نہ ملے کہ اگر وہ نکاح ہوا ہے تو کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے یا پادری صاحب نے نکاح کیا ہے اور کرسچن نکاح ہوا ہے خاندان کے لوگ شریک ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ مسیحی بچیوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ بھی ایسا نکاح کر لے تو کچھ نہیں ہوگا سو خداون نے یہ تحریک پیدا کی کہ یہ پیغام ملک پاکستان کے ہر دہار ہر گاؤں ہر کسپے اور ہر شہر تک کنچا دیا جائے کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ بائیول مقدس کے مطابق نہیں ہے اور خدا کر کلام ہمیں مقدس پاکستان کے لئے دوسرا خد نئے آہد نامے میں سے مقدس پاکستان کا کرنسیوں کی تیسیہ کے نام لکھا گیا دوسرا خد اس کا چھٹا باب اور اس کی چودھویں آیت پڑھیں گے خدا بلکی ازمی کی باکش پاکستان کے لام میں جو مرکوم ہے بے ایمانوں کے ساتھ نا ہموار جوے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا ملجو یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت کلام ان قدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی بلکت آمین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سن نے دلاوت کیا گیا ہے مقدس پالوس حصول نے قرنٹس کی قلیسیہ کو یہ خط لکھا ہے یہ خط پہلے خط سے خاصہ منفرد ہے کیونکہ پہلا قط جو ہے مقدس پالوس نے جو قرنٹس کی طرف سے انہیں خط موصول ہوا تھا اس کے جواب میں لکھا تھا یعنی وہ خط جو تھا وہ پہل نہیں تھی انیشیئٹ نہیں کیا گیا تھا بلکہ جو قرنٹس کے ایمانداروں نے قلیسیہ نے خط دے گا تھا اس کا جواب اس میں دیا گیا جیسے بہت سارے پرابلمز اس خط میں لیل کیے گئے ہماری قلیسیہ میں لڑائی ہے جھگڑا ہے کوئی کہتا ہے میں پولوس کا ہوں کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں کوئی کہتا ہے میں کائفہ کا ہوں کوئی کہتا ہے میں مسیح کا ہوں پھر یہاں پہ شادیوں کو لے کر بڑے لڑائی جھگڑے ہیں ایک مرد نے مسیح کو قبول کر لیا ہے اس کی دو تین بیویاں ہیں انہوں نے پولوس اصول کو لکھ کر ارسال کیے کہ ہمیں یہ یہ مسائل ہیں ہم کیا کریں اس کے جواب میں مقدس پولوس نے پہلا خط یہ کلم بن کیا لیکن یاد رکھیں کہ جو دوسرا خط ہے اس میں اور اس میں خاصا فرق نظر آتا ہے فرق کیوں نظر آتا ہے کیونکہ ان دونوں قطود گیا ہے جب کہ یہ خط جو ہے یہ ایک سال بعد لکھا گیا ہے بہت سارے سکولرز متفق ہیں کہ پہلا خط پہلا نہیں تھا دوسرا خط دوسرا نہیں ہے پہلا خط پہلا کیوں نہیں ہے کیونکہ خدا کا کلام مقدس پولوس اسی خط میں پہلے خط میں بیان کرتے ہیں کچھ سے پہلے بھی انہوں نے خط کنیتش کی کلیسیہ کو لکھا اور پہلا جو خط لکھا گیا تھا دراصل وہ دوسرا خط تھا اور اب جو دوسرا لکھا گیا ہے یہ دراصل دوسرا نہیں تیسرا نہیں بلکہ چوتھا خط ہے کیونکہ اس سے پہلے مقدس پولوس انہیں تین خطوط لکھ کر دی چکے ہیں اب دو کہاں ہے سوال ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ آپ جانتے ہیں جب کینن ہمارا جو مسند کا ایک پینل بنا تھا جنہوں نے خدا کے کلام کے بہت سارے حصص پر رو کچھ کی رہنمائی سے غور و قوس کرنے کے بعد انہیں الہامی قرار حق نہیں پڑیں دعا بیاشر کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے تاریخ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا بہت ساری کتابیں ہیں لیکن یاد رکھیں کہ وہ کتابیں الہام کا حصہ نہیں ہیں جو الہام ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے آمین جو خدا کا الہام ہے یہ ہمارے پاس ہے سو اب اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر وار کریں سب سے پہلے میں چاہتا ہم آپ اس کا جو پس منظر ہے اس کو جانیں کہ جو کرنثوس کی کلیسیہ ہے ایماندار ہیں ان کو یہ باتیں جو بھی ہم نے ایک بات دونے سے پڑی ہے اور اس کے ساتھ اور بہت ساری باتیں ہیں جو دوسرے خط میں بیان کی گئی ہیں ان سب کو بیان کرنے کے پیچھے ہوا کیا ہے یاد رکھیں کہ کرنثوس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن 146 646 قبل از مسیح میں روم نے اس شہر کو پلکل تباہ و برباد کر دیا تھا اور اس سے پہلے کہ مقدس پولوس تقریباً انچاس یا پچاس کے قریب کہا جاتا ہے رسولوں کے اعمال کے کتاب کے اٹھانے بات کے مطابق کہ مقدس پولوس نے یہاں پہ وزر کیا اور یہ قائم کی ہے اس سے پہلے سن 46 میں یہ قیس جو ہے عباد ہونے سے پہلے قائم ہونے سے پہلے یہ شہر دوبارہ عباد کیا گیا اور یہاں پر یاد رکھیں کہ جب ایک نیا شہر عباد ہوا تو ایسے ہی تھا جیسے ہمارے ہاں کوئی نئی سوسائٹی بنتی ہے جیسے بحری اٹومک سوسائٹی اس طرح کی کئی سوسائٹی ہیں تو ان سوسائٹی میں وہ لوگ موو کرتے ہیں جو کافی مالدار ہوتے ہیں اور ان کے پاس دولت پیسہ اور وہ کافی موڈرن بھی ہوتے ہیں شاید سادہ بھی لوگ ہو لیکن پیسے کے معاملے میں وہ امیر ترین ہی ہوگے اسی لیے ان سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تاکہ وہاں اچھی اور لگجریس لائف جو ہے وہ گزار سکیں سو اس وقت یہ روم کا تیسرے نمبر پر ایک بڑا معروف شہر تھا امیر ترین شہر تھا جہاں پر بڑے موڈرن لوگ رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت ساری دیگر کمیونٹیز کے لوگ بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ جو تھے وہ رہتے تھے سو اس اعتبار سے یہاں پر مسیحیوں کا سروائیو کرنا اور بطور ایماندار زندگی گذارنا خاصہ مشکل تھا اس اعتبار سے مقدس پالوس نے انہیں یہ خط لکھا ہے اور انہیں تنبیہ کی ہے کہ ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں ان سے خبردار رہو اور کسی طرح کا میل جول میل ملا کس طرح شاتی اور نکاح اور ایسا بندن جو ہے اس طرح کے بندن بھی ان کے ساتھ نہ جوتو اسی لیے اب آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو خاصی سمجھ آئے گی لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ کن کے ساتھ کیونکہ تمہارے اردگر کون ہیں بے ایمان ہیں یہ سب لوگ جو ہیں جن کا تعلق مسیحیت سے نہیں ہے ان کو مقدس پالوس نے بے ایمان کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو سو اس اعتبار سے ایک نیو ٹیسٹرمنٹ کے بڑے زبر سکولر ہیں سکوٹ ہیٹمن ان کا نام ہے ان کا کہنا کہ کرنثوس شہر ایک آزاد خیال شہر تھا جو مادی خواہشات گرور تکبر اور خود اعتمادی سے بھرا ہوا تھا اور یاد رکھیں کہ یہاں لگ بھگ ایک اندازے کے مطابق ایک سکولر بیان کرتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار کے قریب یہاں پہ تھی اٹھر تھے جہاں پہ جو رومی گورنمنٹ تھی وہ ڈراموں کو طول دیتی تھی اور اس طرح سے اپنے کلچر کو اپنی زبان کو عام کرنے کے لیے وہ لوگوں پر بھی پابندی لگاتی تھی کہ وہ تھی اٹھر جایا کریں کیوں اس لیے کہ ان کی لینگویج سیکھیں جو گریک لینگویج ہے جو ان کی زبان ہے وہ ان کو سیکھیں اور جانیں اور اسی طرح سے یہاں پہ تقریباً کچھ تین ہزار کونسٹ حال بنائے گئے تھے جہاں پر مقرب طرح کے لوگوں کو بلائے جاتا تھا اور کونسٹ کیے جاتے تھے اور کسی نے جیسے کوئی بدی گناہ کرنا ہے اس طرح کا انٹرسٹ رکھتا ہے انٹرسٹ ہے اس کے اندر تو وہ کسی اور شہر کا رخ نہیں بلکہ کورنثوس شہر کا رخ کیا کرتا تھا اس لیے یہ بدی بدکاری میں بڑا صفح ابل پر تھا اور لوگوں کی اٹریکشن تھی یہاں پر اور لوگ بڑے محضوب ہوتے تھے یہاں پر آکر سو اس اعتبار سے یاد رکھیں کہ جتنے یہاں لوگ آباد تھے یہ سب کے سب بیرہ اراصل کسی نہ کسی بدی میں ان وال تھے اس لیے مقدس پالوس نے کلیسیہ کو چرچ کو یہ خط لکھا ہے کہ تم ایک گروہ نہیں ہے یا مسیحیت سے باہر ہیں ان کو مقدس پالوس نے مسیحیوں کو راست بازی سے تشبیدی ہے روشنی سے ایمانداری سے اور خدا کی حضوری سے تشبیدی ہے جبکہ دوسرے گروہ کو بیدینی سے تاریخی سے پلیال یعنی ابلیس سے شیطان سے اور غیر ایمانداروں کے ساتھ یا بے ایمانوں کے ساتھ انہیں تشبیدی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ اگرچہ اکٹھے رہتے ہیں ان کا لیندین رہنس سب کچھ مشترک ہے تو بھی خدا کے بندے نے مقدس پالوس نے کلیسیا کے لیے یہ لازمی ٹھہرایا ہے کہ جو شادی کا بند ہے یہ لیندین کاروبار بزنس یہ جو یہ کام سب تم کر سکتے ہو مقدس پالوس نے خود بھی اپنے تعلق سے یہی کہا ہے کہ میں رومیوں کے لیے رومی بنا یہودی بنا غیر قوم بنا یعنی وہ کہتے ہیں میں بھی سب کچھ میں سب کچھ رہا ہوں لیکن میں نے اپنی ایڈنٹیٹی اپنی شناق اور اپنی پہچان کو کبھی نہیں گوایا ہے اس لیے کلسیہ کو بھی وہی پیغام دے رہے ہیں اور وہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر اچھے تم ان کے ساتھ رہتے ہو لیکن تو بھی جو تمہاری ایڈنٹیٹی ایس کو کمپرومائز نہ کرو تمہاری جو شناق ہے تمہاری جو پیچان ہے یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے اور اس میں جو بڑا ایلیمنٹ بیان کیا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جو تو اب چونکہ یہ آیت بھی بزاتے خود ایک بہت لمبی ورس ہے اور اس کا باقی حصہ بھی جو ہے وہ بھی بہت لنٹھی ہے لیکن ہم آدھے حصے پر آج ورک کر پائیں گے آیت کا جو آدھ حصہ ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو یوں تو پرانی اہرنامے میں بہت سارے حوالاجات موجود ہیں جہاں پر خدا بن زندہ خدا نے شریعت کی کتاب میں بار ہا اس بات کی تعلیم ہمیں ملتی ہے جہاں خدا بن زندہ خدا نے اپنے لوگوں کو غیر اقوام میں شادی کرنے سے کیا کیا ہے منع کیا اور بڑی ممانیت ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن بہت دفعہ ایسے کرٹکس نقاط ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانے آہد میں تو یہ تعلیم ملتی ہے لیکن ریفرنس نہیں ہے جہاں پر غیر اقوام میں شادی سے منع کیا گیا ہو یاد رکھیں کہ پرانے آہد نامے کے تمام حصص جن پر ہم غور کرتے ہیں سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ سب قصد مسیحیوں کے لیے قابل اطلاق ہیں انہیں ہم اپنی زندگیوں میں لے سکتے ہیں اپنا نہ سکتے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جن کی خداون یسو مسیحی نے آکر تمپلیشن کر دی ہے یا جن کو مکمل کر دیا ہے جن میں خاص طور پہ سیرمونیل لاز یعنی جو رسمی شریعت ہے جن میں خاص طور پہ آپ جانتے ہیں قربانیوں کی تعلیم جو ہے اس پر ہمیں پابندی کرنے کے لیے آپ ضرورت نہیں کیونکہ مسیح کی قربانی ان تمام قربانیوں کو کیا کر دیا ہے مکمل کر دیا ہے پورا کر دیا ہے رسولوں کے اعمال پندرمہ باب ضرور آپ پڑھئے یہاں پہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ ہمیں گزشتہ ان ثبتوں کو بھی ان عیدوں تہواروں کو بھی منانے کی ضرورت نہیں ہے جن کو مسیح نے کیا کر دیا ہے مکمل کر دیا ہے آج میں دیکھتا ہوں ایک بھی چال لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہودی کتب کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں اور دعا کرنا پسند کرتے بلکہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور سوال کرتے کہ آپ ان عیدوں کو مناتے ہیں کیا آپ ان تہواروں کو مناتے ہیں اگر آپ مناتے ہیں تو آپ درست مسیحی ہیں اگر آپ نہیں مناتے تو آپ درست مسیحی نہیں ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک بدت ہے کیا ہے ایک بدت ہے اور بدت جتنی بھی بدات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ یہودیت کو پرموٹ کرتی ہے تاکہ لوگ مسیح سے اپنی نظریں ہٹا لیں انہیں لگے کہ نہیں جب تک ہم پرانے عاد کی چیزوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہماری نجات یہ مکمل نہیں ہوگی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے مسیح نے ان تمام چیزوں کو پائے تکمیل تک پنچا دیا ہے اب یہ جو سر پہ یہودی شار لے کے دعائیں کرتے ہیں کوئی کیپ پین کے دعائیں کرتا ہے ایسے لوگ کو تو تاریخ کا بھی نہیں پتا کہ یہ یاد رکھے کہ یہ یہودیوں کی بھی اپنی تاریخ نہیں ہے یہ جو وہ کیپ پین تے ہیں یا شار لیتے اپنے سروں کو دعا کرتے ہیں یاد رکھے کہ یہ یہودی کلچر کا حصہ نہیں تھی بہت سارے لوگ سمجھ شاید سر پر کپڑا لے کر دعا کیا کرتے تھے یا ساتھ دھان کر دعا کرتے تھے بلکل بھی ایسا نہیں ہے خدا یس سنسی نے کبھی بھی ساتھ دھان کر دعا نہیں کی یہ کی نظر آتا ہے ایک مووی ہے نا جہاں سر دھان کر دعا کریں دعا یاد رکھیں کہ یہ جو ساتھ دھانکنا ہے یہ لوگوں نے موویز بنائی ہیں لیکن مسیح کے ساتھ دھانکنے کا نیو ٹیسٹرمنٹ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے اس کے ساتھ یہودیوں میں ساتھ دھان کر دعا اکوام کی اسیری میں غلامی بجاتے تھے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی توفہ لے آتے تھے یاد و بد پرستی اپنا لیتے تھے اپنے یروشریم میں بتوں کو اٹھا کر لے آتے اب انہوں نے جب بابیوں کی اسیری میں گئے ہیں وہاں سے غیر اکوام سے یہ چیز ایڈاپٹ کی ہے وہاں لوگ اپنے معبودوں کی پرستش سا گھانکر کرتے تھے جو مرد تھے سو یہ جو خرابی ہے یہ انہوں نے غیر قوم سے لی ہے یہودی مذہب کا حصہ نہیں ہے آپ دیکھ لیں کبھی بھی ذکر نہیں ہے قائنوں کا لباس دیا گیا اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ قائن جو ہے وہ سا گھانکر دعا کریں یا انبیاء کرام نے کبھی ایسا کی اور بلکل بھی پرانے آہد میں کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں ہے یہ یہ ہودیوں نے بھی غلامی اسیری سے لیا ہے لیکن یہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس پرانے آہد کی ساری کی ساری تعلیم ما سواء ان چیزوں کے جنہیں مسیح نے کیا کر دیا ہے مکمل کر دیا سیرمونیل لاؤز جو ہیں یعنی رسمی شریعت جو ہے اس کے علاوہ ہمیں ساری کی ساری شریعت پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دی اخلاقی شریعت ہے اس کے لئے واضح تعلیم ہے کہ جو ایسی شریعت ہے اس کی دنیا میں کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا ہے سو ساری شریعت پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے آمین اب یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ پرانے آہد کی تعلیم ہے بلکہ نیا آہد بھی اسی دو مرد مستاد کو مکمل کروں گا کہ بے ایمانوں سے مراد کیا ہے جو لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوے میں نہ جو تو اس کے لئے یاد رکھیں مقلس فالوس نے خود اس دا کی تشریف فرمائی ہے کہ یہ بے ایمان کون ہے بے مصیف پر ایمان نہیں رکھتے بہت دفعہ مسیحوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہاں 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 ایمان رکھتے ہیں جب تک ہم ایمان نہ رکھیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے لیکن وہ یاد رکھے کہ مسیح پر ایمان نہیں ہیں وہ اصل اپنے کسی نبی کا تذکرہ ضرور کرتے لیکن خدا ون یسو مسیح پر ایمان نہیں ہے اس لیے کیونکہ بائبل مقدس خدا ون یسو مسیح کے تعلق سے بیان کرتی ہے تعلیم دیتی ہے کہ خدا ون یسو مسیح وہ خدا کا بیٹا ہے تو کیا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو کیا وہ اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ یہ مسیح خدا کا بیٹا ہے نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسیح کے ہی بکشا گیا جو نجات دے سکے اور وہ کون سا نام ہے خدا ون یسو مسیح کا نام یسو مسیح نے خود اپنی زبان اقتص سے ارشاد فرمایا ہے کہ راہ حق اور زندگی مہم کوئی میرے وسیلے کے وغیر بات کے پاس نہیں آتا کوئی میرے وسیلے کے یعنی ایک ہی سورس ہے ایک ہی مسیح ہے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ کون ہے خدا ون یسو مسیح ہے شروع سے خدا نے ابتداعی سے لوگوں کو ایک ہی دروازہ دکھایا ہے تاکہ کہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ دو دو دروازے ہیں مطلب یہ صحیح ہے یا باغ ادن کے کتنے دروازے تھے باغ ادن کے کتنے دروازے تھے ایک ہی دروازہ کتنے ایک ہی دروازہ خیمہ اجتماع کے کتنے دروازے رکھوائے تھے ایک ہی دروازہ اور اسی طرح سے پاک مکام کے کتنے دروازے تھے ایک پاک تورین مکام کے ایک حیکر کے کتنے دروازے ایک سو یاد رکھے خدا اس کو ہم جو بیبلیکل لینگویج ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بددریج مکاشفہ ہے ایسا مکاشفہ جو خدا نے پیدائی سے دیا ہے اور تسلسل کے ساتھ ہمیں ملتا رہا ہے اس کی کمپنیشن کہاں پہ ہوئی ہے خداون یسو مسیح کہاں پر ہوئی ہے خداون سو مقصد یہ تھا اسی لئے خداون یسو مسیح نے کہا کہ دروازہ میرے بغیر کوئی بھی اس بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے دروازہ صرف میں ہوں اور کوئی بے نہیں اور کوئی راستہ نہیں سو جو لوگ اس بات کو ماندے نہیں ہیں ایکسپنے کرتے وہ کیسے ہمارے ایمان میں شریک ہو سکتے ہیں وہ کیسے مسیحی ایمان کے ساتھ فکس ہو سکتے ہیں یا اس میں مشترک ہو سکتے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے صبح ایمان ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے اور جب مسیح کی بات کی جائے تو اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسے خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور جو اسے خدا تسلیم نہیں کرتے وہ کبھی بھی مسیح ایمان کا حصہ نہیں ہیں بطور نبی کہہ دینا کیونکہ ہم تو اسے محض نبی فقط نبی نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبیوں سے بڑھ کر ہیں وہ نبیوں سے بڑھ کر ہیں ہاں وہ نبی ہے لیکن وہ نبیوں سے بڑھ کر ہیں کیونکہ خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کلام مقدس میں ایسا استحقاق اور ایسی پذیرائی اور ایسا پریبلج ایسا آنر ایسا استحقاق کسی نبی کو کسی پیغمبر کسی رسول کو نہیں دیا گیا ہے جو خدا بن گئے ییسا مسیح کو دیا گیا ہے کلام بیان کرتا ہے کہ جب اسے آسمان پر اٹھایا گیا تو اسے خدا باپ کی کبریا کی دہنی طرف اٹھایا گیا ہے ہالیلویہ کہاں بٹھایا گیا ہے کبریا کی دہنی طرف اٹھایا کسی نبی کو یہ پریبلج حاصل نہیں ہے ایک تو دہنی طرف بھلاتے خود ایک بڑا پریبلج ہے دوسرا بھیک جانا بھی ایک پریبلج ہے کیونکہ عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ جب کاہن اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں تو یہ تو سب کھڑے ہو کر خدمت کرتے ہیں لیکن جو خدا بن گئے سمسی ہیں ان کے لیے خدا کا کلام یہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ گیا ہے وہ وہاں پر کیا ہوا ہے بیٹھ گیا ہے وہ کھڑے ہیں اور خدا بن گئے سمسی کائن ہر روز کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہنانہ خدمت کرتے لیکن مسیح کا پریولج مسیح کا استحقاق یہ ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ گیا ہے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کام جاری ہے ابھی کام جاری ہے لیکن بیٹھ جانا اس بات کا پیغام ہے کہ اب کام مکمل ہو گیا ہے حالیلویہ خدا بن یسو مسیح نے ان تمام چیزوں کو پائے تکمیر تک پنچایا ہے مکمل کر دیا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ جو لوگ اس ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ متفق ہیں وہ ایماندار ہیں لیکن جو اس ایمان کے ساتھ متفق نہیں ہیں وہ کبھی بھی ایمانداروں کی فیرست میں شامل نہیں ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ مسیحی بچیوں کا اور مسیحی بچوں کا نکاح جائز نہیں ہے جو اس عقیدے پر متفق نہ ہو اب آگے خدا کا کلام ہماری گاؤنمائے کرتا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار چکوے میں نہ جتو نیو ٹیسٹرمنٹ کے مختلف بیشتر سکولرز اس باب پر متفق ہیں کہ یہ حوالہ تراصل مخلوط شادیوں کے تعلق سے بیان کرتا ہے میریجز کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ریزنز بھی بتاتے ہیں آپ کے ساتھ ان سکولرلی ریزنز کو بیان کروں گا جس سے ہم جان پائیں گے سیکھ پائیں گے کہ کیسے یہاں پہ تو شادی کا لفظ نہیں لکھا ہے نکاح کا لفظ نہیں لکھا ہے پھر ہم اس حوالے کو مخلوط شادیوں کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں ریزنز کی کتاب اس کا ساتھ مباب استثناء کی کتاب اس کا ساتھ مباب اگر آپ کے پاس بائیون مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ انکالیں تیسری آیت سے لکھا ہے تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کر نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لئے ان کی بیٹیاں لینا کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے کیا کر دیں گے برگشتا کر دیں گے تاکہ وہ اور مبودوں کی عبادت کریں یوں خداون کا غزق تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلا کر دے گا اب آپ نے ابھی جو نیو ٹیسٹرمنٹ میں سے حوالہ پڑا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جدو اور یہاں پہ ہم نے ایک بات شکھی ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کرو گے پیٹنیاں دو گے لوگے تو کیا ہو جائے گا کہ وہ تمہیں ایمان سے برگشتہ کر دیں گے ایمان سے کیا کر دیں گے سو سکوالرز کا ماننا ہے کہ یہاں پہ ایک بات بڑی سیملر دکھائی دیتی ہے ایک بات مشترک دکھائی دیتی ہے ایک بات ایسی ہے جو دونوں حوالہ جات میں ایک ہی نظر آتی ہے اور وہ ہے ایمان وہ کیا ہے ایمان نیو ٹیسٹیمن میں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ کن کے ساتھ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہم وارجوے میں نہ جتو کیوں کیونکہ وہ ایمان سے بردشتہ کر دیں گے اور اول ٹیسٹیمنٹ کی بھی تعلیم یہی ہے کہ تم ان سے شادیاں نہ کرنا کیوں کیونکہ وہ تمہیں میری پیاروی سے یعنی تمہارا ایمان کمپروائز ہوگا تمہارے ایمان پر سمجھوتا ہوگا اگر تم ان کے ساتھ شادیاں کروگے تو اس لیے خدا کا کلام بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا اور سکھاتا ہے اب یہ جو اول ٹیسٹیمنٹ میں سے ہم نے حوالہ پڑا ہے سسنہ کی کتاب ساتھوہ باب تو اس کے اگر آپ چھٹی آیت میں ساتھ یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ تو خدا اپنے خدا کے لیے کیا ہے ایک مقدس قوم ہے خدا نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چھن لیا ہے تاکہ اس کی خاص کیا ہو ملکیت ہو اب اس کے ساتھ دیکھیں دوسری آیت کا آخری حصہ لکھا ہے کہ تو ان سے کوئی آہد نہ باندھنا تو ان سے کوئی آہد نہ باندھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شادی ہے یہ جو نکاح ہے یہ آہد باندھنے کے متنادف ہے سو خدا برائی راز شریعت کی کتاب میں اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے سے ہم کلام ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ میں مقدس قولوس کی معرفت پیان کرتا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو تم دراصل ان کے ساتھ کیا کرو گے آہد باندھو گے تو تم آہد کیسے باندھ سکتے ہو کیونکہ تمہارا آہد جو ہے وہ میرے ساتھ بندہ ہے اسرائیل کو یہودیوں کو یاد رکھے کہ خدا نے اپنی بیوی اپنی دلہن قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے اپنی دلہن قرار دیا ہے اپنی بھینی قرار دیا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں کلیسیہ کو کیا قرار دیا گیا ہے دلہن قرار دیا گیا ہے سو خدا کر کلام رہنمائی کر رہا ہے کہ تم چونکہ اس بندن میں اور اس آہد میں بندے ہو اس آہد کی اگر ہم تھوڑا سا پس منزہ دیکھیں پیدائش کی کتاب کے پندر میں باب میں جب بجرک ابر ہم کے ساتھ یہ آہد باندھا گیا تو دراصل جو یہودی ہیں وہ اسی آہد میں شامل تھے اور اسی آہد کو خدا ان کے ساتھ آج دکھ ہے یہ انکنڈیشنل تھا غیر مشروط تھا جس میں یہودی لوگوں کی اپنی شراکت اتنی میٹر نہیں کرتی ہے کیونکہ انکنڈیشنل جو شریعت ہے یا جو انکنڈیشنل لاؤ ہے اور جو انکنڈیشنل آہد ہے اس میں دوسرے فریق کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی وفاداری دکھائے آج تا کہ یہودیوں کے ساتھ جو آج چل رہا ہے اس کی بنیابی وجہ یہ ہے کہ خدا اس آہد کے ساتھ وفادار ہے آمین نہیں تو یہ ہودی لوگ کس آج سے نکل چکے ہوتے ہیں اس کووننٹ سے نکل چکے ہوتے ہیں لیکن اس کووننٹ کی آج تک جو تکمیل ہو رہی ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے خدا کی وجہ سے اب یاد رکھیں کہ خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا آہد جو ہے وہ میرے ساتھ ہے تم میری مقدس قوم ہو اس لگے تم نے یہ آہد کسی اور کے ساتھ نہیں باندھنا ہے کیوں نہیں باندھنا ہے کیونکہ میرا آہد صرف تمہارے ساتھ ہے تم میری مقدس قوم ہو اور اسی طرح سے میرے ساتھ دیکھیں نیو ٹیسٹمنٹ میں مقدس قطرس کا دوسرا عام قط مقدس قطرس رسول کا دوسرا عام قط اس کا دوسرا بات اور اس کی نمی آیت میں لکھا ہے سبی پہلا قط ہے دوسرا بات اور اس کی مقدس بات رسول کا پہلا عام دوسرا بات اور اس کی نمی آئیت ملکہ ہے لیکن تم یعنی مسیحیوں کو کہا گیا ہے تمہیں کیا ہو برق زیدہ نصر شاہی قہین وں کا فرقہ اور مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی کیا ہے خاص ملکیت اب آپ کو اس ازنا کی کتاب کے ساتھ میں بات کی چھٹی آئیت اور مقدس پترس کے پہلے خط کے دوسرے بات کی نوی آئیت میں بہت ساری چیزیں مشترک نظر آتی ہیں ان کو بھی خدا من نے کہا کہ تم کیا ہو خدا کی مقدس قوم تمہیں میں خاص اپنے جلال کے لیے اپنی عظمت کے لیے اپنی بڑائی کے لیے کال کیا ہے بلایا ہے اور یہی بلاوا مجیعیوں پر ہے اب بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو خدا نے برائے راست آہد کیا تھا ہمارے ساتھ کیسا آہد ہے آئیں دیکھیں غلطیوں کے نام مقدس پالو سور کا غلطیوں اکلیسیہ کے نام لکھا گیا خط اس کا تیسرا باب اس کی انتیسویں آیت یہاں پہ لکھا ہے اور اگر تم مسیح کے ہو کیا لکھا ہے اگر تم مسیح کے ہو تو اپن نام کی نسل اور وعدے کے مطابع کیا ہو وارس یعنی وہ ہو جس میں آج یہ شامل ہیں اگر تم مسیح میں ہو تو تم بھی اس کو میں شامل ہو اس آہد میں شامل ہو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پرامی آپ نے کہا گیا کہ مابود وں سے گیا جو قومیں ہیں ان کو نہ بیٹھ دینا نہ لینا تو دراصل ان کو بھی کہا گیا ہے میں شامل تھے اور آج سارے مسیح بھی اس آہد میں کیا ہیں شامل ہیں آمین سو اس لئے یہ کوئی دو تعلیمات نہیں ہیں کہ پرانا آہد تعلیم دیرے گیا مابودوں سو گیا قوموں میں شادی نہ کرو اور نیا آہد گئے نہیں کر لو تو خدا کے قلاب میں ایسی کوئی جھول یا ایسا کوئی کانفلکٹ ہے ایسی ایسا کوئی تضاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب پہلی وجہ ہم نے جانی ہے ان دونوں حوالہ جات میں اول تیسٹرمنٹ اور نیو تیسٹرمنٹ میں کہ ایمان کی بات کی گئی آپ دوسری وجہ میرے ساتھ دیکھ لیں یہاں ناہموار جوے کے لیے جو یونانی زمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ناہموار جوہ کیا گیا ہے یہ بائیول مکردس کا بہت نایاب لفظ ہے ایک یہاں موجود ہے اور دوسری دفعہ اگر آپ سیکٹرڈنٹ ٹرانسلیشن کا مطالہ کریں اول تیسٹرمنٹ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اہباب کی کتاب انیس و باب انیس و آئیت تو یہاں پر آپ کو یہ لفظ دوبارہ مل جائے گا آئے میرے ساتھ دیکھ لیں اہباب کی کتاب اس کا انیس و باب اور اس کی انیس و آئیت یہاں پہ یہ ملکم ہے تم میری شریعتوں کو ماننا وہ اپنے چھپائیوں کو غیر جنس سے بھروانے نہ دینا غیر جنس سے بھروانے نہ دینا اور اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا اور نہ تجھ پر دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو آئے تو سارے ہی ویسے ملے جلے تار کا کپڑا بہتے بہتے کہ نہیں برائی نہیں ہے میں پھانے لگوں اس یہ نہ سمجھے کہ شاید اس وقت کہا گیا نہیں ایکٹری جو غیر قوم کے لوگ تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے اور ان کی جو انٹینشن تھی وہ غلط تھی وہ اپنے معبودوں سے کرشمات دیکھنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے تاکہ یہ چیزیں آپس میں ٹکرائیں میل کھائیں تو کوئی کرشمہ ہو ایک ساتھ کھیپ میں دو قسم کے دیج بونے کے پیچھے بھی لوجک یہی تھا کہ ان کی انٹینشن غلط تھی اور دو طرح کے تار کا کپڑا پہننے کے پیچھے بھی انٹینشن یہی تھی اور نیو ٹیسٹرمنٹ میں نا ہم بار چھوے کے لئے استعمال کیا گیا ہے نا بھروانہ وہ چکے بھرواتے تھے اور کرشمہ ہوتا تھا آگ بھی ہوتا ہے ایک اور وجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تیسری وجہ ہے کچھ سکولرز کا کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے بھی کرنٹ پڑی ہے اپنے ایمانوں کے ساتھ نہ ہوا جوے میں نہ جو اس کے اندر جو گوج ہے جو ایکو سنائی دیتی ہے وہ دراصل استثناء کی کتاب اس کے 22 باب کی دسویں آیت کی گون سنائی دیتی ہیں یہ بھی آیت دیکھ رہیں استثناء کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی دونوں کو ایک ساتھ جوت کر حال نہ چڑھ بیل اور گدے وہاں پہ کیا لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہم وار جوے میں نہ جو تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ وہی بات سنائی دیتی ہے اور یہ جو آیت استثناء کی کتاب میں سے ہم نے پڑھی ہے یہ ایکچولی یہ اس آیت میں یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ میں اول ٹیسٹیمنٹ کی ایک آواز سنائی دی جا رہی ہے آواز کیا ہے کہ بیل اور گدے کو اکٹھے نہ جوت نہ کیوں نہ جوت نہ کیونکہ دونوں کی نیچر مختلف ہے بیل کی نیچر مختلف ہے اور گدے کی نیچر یا تو اکٹھے نہیں چل سکتے ایک میں زور زیادہ ہے جب اکٹھے چلیں گے تو کیا ہوگا یا جوا توڑ دیں گے یا اپنے آپ کو نقصان پنچائیں گے یا اپنے مالک کو نقصان پنچائیں گے اس لیے انہیں اکٹھے چلنے سے منع کیا گیا ہے مسیحی بچیوں کو واضح طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے جب لڑکے خاص طور پہ غیر مسیحی ٹریک کرتے ہیں تو ان کے ٹریک کرنے کا یہ ایک ختیار ہے ٹول ہے کہ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو تم نے اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے مذہب کہا رہا جب آپ کہ آپ کو ٹریک کرنے آپ کو پھسانے آپ کو فرید دینے آپ کو چیت کرنے کا تو ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے اور جسموں کی حوص جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دو دین مہینوں میں جو جسموں کی حوص ہے وہ بھر جاتی ہے مکمل ہو جاتی ہے سورج کی گرمی جو ہے وہ چہروں سے میک اپ اتار کر اسے بہا رہتی ہے تو تب چہرے جو ہیں وہ اصل چہرے نکھر کر سامنے آتے ہے کہ دار اصل اس میک اپ کے پیچھے چہرہ کون سا چھپا ہوا ہے تو اس لیے یاد رکھیں جو خاص طور پر بیٹیاں ہیں خبردار ہیں کہ آپ کو کبھی بھی اپلیس فریغ دینے نہ پائے کبھی بھی آپ کو ٹرپ کرنے نہ پائے ان کے ٹرپ کرنے کا سورس یہ ہے کہ یہ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی خواتین کو مسیحی بچیوں کو ٹرپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ کو فرنٹ بنائیں گے آپ کو دوست بنائیں گی گو کہ آپ میری اچھی دوست ہیں شاید آپ پہ پیسہ بھی انویس کریں اس کے بعد مسیحی بچیوں کو کسی غیر مسیحی کے ساتھ دوستی کراتے فرنٹ شیف کراتے انہیں ٹرپ کر کے غیر مذہب شادی بھی کرا دیتے ہیں جو دروست نہیں ہے شخبر دار رہے ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ٹرپ کریں گے اب اب جو مسیحی عقیدہ کے مطابق ہم نے جانا اسریقہ ہے کہ مسیحی عقیدہ بہت واضح تعلیم دے رہا ہے سکھا رہا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہوں وارجوے میں نہ جتو سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر میں ایک انٹریوی سن رہا تھا سنیتا مارشل وہ کہہ رہی تھی کہ مسیحی جو ہیں وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے اہل کتاب سے شادی کر سکتے بے یہ کون سی کوئی کوئی ہماری کوئی بیبلیکل کوئی سکالر ہے جس کیسا گھنونا اور ایسا غلط کام کر کے گئی ہے کہ خود وہ مسیحی نام پر دھبا لگا کے گئی ہے تو وہ سجیسٹ کرتی ہے اب مسیحی بچیوں کو کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو تم بھی ایسا کر سکتی ہو جو کہ درست ہمارے اہل کتاب کون ہیں کون ہیں ہمارے اہل کتاب ہیں جن کے نام برے کی کتاب حیات میں بہت سالے لوگ سمجھ تھے کہ شاید مسیحی یہ ہودیوں سے شادی کر سکتے مسیحی یہ ہودیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہودی بھی خدا ون یس مسیحی کے خدا ہونے اس کے نجات ہندہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں اس کی سیکنڈ کمک کو نہیں مانتے ہیں جب وہ نہیں مانتے تو ہم ان کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں جب وہ ہمارے ایمان کے ساتھ مدفق نہیں ہیں اس لیے یہ خاتون اور اس طرح کی اور خواتی اس لیے یہ باتیں کرتے کیونے مسیحی شادی کی سگنیفیکنس اس کی امپورٹنس اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسیحی شادی ہے جس میں طلاق کا نام نہیں ہالیلویہ یہ مسیحی شادی ہے جس میں طلاق موجود نہیں آپ کہتے ہوں گے کہ وجود تو نہیں تو بڑی رہی ہے بڑے لوگ طلاق دے رہے ہیں یہ مسیحی تھوڑی ہیں یہ مسیحی نہیں ہیں یہ نامی مسیحی یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں یہ مسیحی نام پر دھبا ہیں اور مسیحی کا نام بدنام کر رہے ہیں سو اس لیے کلام مقدس کی تعلیم بہت واضح ہے زندہ خدا نے کہا ہے کہ میں طلاق سے آپ کو دیگر مدہ میں ایسا نہیں ملتا وہاں مارا جا سکتا ہے خاتون کو مارا جا سکتا ہے مارنے کی اجازت ہے میں نے ٹیلیویئن میں یہ سنا ہاں ہاں ماس جو ہے وہاں پہ گوش جو ہے اسے مارا جا سکتا ہے یہ مردوں کو رائٹ ہے خوادین کو مارنے کے لئے تو مجھے حیرانی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ جاننم میں جاننے کا فیصلہ کر لیتی ہیں اور جیتے جی اپنی زندگی کھو بیٹھتی ہیں اور ان کے سامنے دوسری دیسری شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کر اور کبھی بھی نہ ہم بار جوے میں نہ جتے میں اکثر یہ تعلیم دیتا آپ کہتا ہوں لوگوں کو مسیحی بچیوں کو اور خاص طور پہ ماں باپ کو بھی کہ بھئی کسی کالے سے شادی کر دو کسی نہیں آواز نہیں کر کالے خوصو لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا کرائٹیریا کسی کا گورا ہونا کسی کا کالا ہونا نہیں ہے ہمارا کرائٹیریا ایمان ہے کیا ہے ایمان ہے اس لیے گورے یا کالے کے تعلق سے نہ سوچا کریں کہ یہ کالا ہے یہ فلان رن کا ہے دیکھ میں حیران ہوتا ہوں بہت سارے لوگ کے لیے بیٹیوں کے لیے خاص یہی ہوتا ہے اس کا دھار اپنا ہو رنگ ذرا جو رہا ہے اور جوب اچھی ہو لیکن بہت کم بشت صاحب شاید کبھی آپ کو کسی نے کہا ہو کہ کوئی امان دار لڑکا نہیں نہیں اماندار رکھا سو ہمارا کرائٹیریا ہماری جو کنڈیشنز ہیں وہ جابز نہیں وہ دیگر دونیوی چیزیں نہیں بلکہ ہماری جو کنڈیشن ہونی چاہیے وہ امان ہونی چاہیے کہ لڑکا اماندار ہونا چاہیے آمین اچھا اماندار ہوگا تو وہ مہنتی بھی ہوگا اماندار ہوگا کام بھی کام کرنے والا ہوگا لیکن اگر رنگوں نہ ڈھون لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ یہ دو رخی شادی نہیں ہے یہ دو لوگوں کے ماں شادی نہیں ہے بلکہ سہ رخی ہے تین لوگوں کے ماں شادی ہے ملکی نبی کے صحیحے میں خدا نے کیا کہا ہے کہ میں تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان کیا ہوں گوا ہوں تو کہاں یہ پریولج ملے گا کہاں یہ استحقاب ملے گا یہ پریولج یہ استحقاب صرف آپ کو مسیحی اس دواز میں ملے گا آمین جہاں پہ خدا آپ کی شادی کے ماں بین گوا ہے اس لیے خبردار رہیں اور سوچ سمجھ کر فیصل کریں اب مجھے ہیرانی ہوتی ہے کہ ہم سب اس تعلیم سے واقف ہیں آگا لیکن اس کے باوجود ایسا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کی میں نے تین مختلف ریزن دکھی ہیں بلکہ چار پہلی وجہ یہ ہے والدین کون ہیں والدین کیونکہ وہ اپنے بچوں کی درست تربیت نہیں کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کی تربیت کو اگنور کرتے ہیں اور بلکل بھی ٹائم لی ان کی تربیت نہیں کرتے اگر آپ ایک سو ستائیس ماں ضبور پڑھیں تو وہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبرنست کے ہاتھ میں تیر ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ جو ہماری نسل ہے یہ ایسے ہے جیسے ہمارے ہاتھوں میں کیا ہیں تیر ہیں سو جب اس پیسج کو کلم بن کیا گیا تو تیر دکانوں سے خریدے نہیں جاتے تھے بلکہ اس کے لیے لکڑی خریدی جاتی تھی جو سیدھی نہیں ملتی تھی وہ لکڑی ٹیڑی میڑی ملتی تھی اور اسے سیدھا کرنے کا لمبہ پروسس تھا کافی دیکھ تک اسے پانی میں چھوڑ دیا جاتا تھا جب وہ لکڑی بلکل ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو اب جس طرح مرضی موڑا جا سکتا ہے تب اسے پانی سے نکال اور خوب اس پہ محنت کی جاتی تھی جو اس تیر کے لیے خوب محنت کرتے تھے کیوں انہیں پتا ہے کہ اگر تیر سیدھا تیار نہ کیا گیا تو یہ نشانے پر نہیں جائے گا اور میرا تیر خطا ہو جائے گا بجائے اس کے کسی دشمن پر لگے ہو سکتا ہے یہ کسی اپنے کو نہ مار دے اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ تیری میری حالت میں ہمیں سونپے گئے ہیں اور جیسے امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماکت جو ہے یہ لڑکے کے دل سے وابستہ ہے ہماکت لڑکے کے دل سے وابستہ ہم اکثر لوگوں کو وزر کرتے ہیں تو یہ ہی شکایت پائی جی ہے بہت سارے لوگ کشتان کیا دکھتے جو کہ درست نہیں بڑا شرابتی ہے کلاب میں لکھا ہے کہ یہ شرابتی ہیں یہ ہیں یہ ہی ان کو بنایا لیا تیڑا بنایا لیا ان کو سیدھا کرنے کی بیوٹی کن کی ہے ماں باپ کی ماں باپ کا فرض ہے ان کا کام ہے کہ ان پر محنت کرے تقدار کرے جا فشانی کرے تاکہ وہ تیر جو ہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ سیدھے سیدھی راہ پر جائیں اس لئے لکھائیں لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر جانا ہے اچھا آپ نے دیکھا پرانا حد ہو نیا زیادہ زور کن پر دیا گیا ہے لڑکوں پر اور ہمارے ہاں اتنا ہی لڑکوں کو اگنور کیا جاتا ہے اتنا ہی ان کو چھوٹ دی جاتی ہے اتنا ہی لات لے کون ہیں لڑکے جتنی چھوٹ فائبل مقدس میں کہا گیا اپنے بچوں کو خاص طور پر جو لڑکے ہیں ان کو ازاد چھوڑ دیا بڑے لات لے ہیں بچنا کام کرتی ہیں اور بچے آرام کرتے بچے کیا کرتے ہیں آرام کرتے اب ہم رشتے کی بات کر رہا ہو تو لڑکیوں کے لیے یہ کرائیٹیریا لڑکا اپنا بزنس کاروبار کرتا ہو کام کاج کرتا ہو لڑکوں کا کرائیٹیریا پتہ کیا ہے ماں باپ کے لیے ایک سوال پائی جی کوئی نرس راج دو مدوی تو نکھٹو ہے یہ تو کسی کام کر نہیں ہے ساری زندگی ہو کھمائے اور رہے کھائے 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 مقدس میں نیو نکھٹو ہیں یونانی زبان کا جو نفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں جو کام نہ کرنے والے ہیں ان کا ایک ترجمان نکھٹو بھی کیا گیا ہے کہ نکھٹو جو ہیں ان کو کھانے کو بھی نہ دیا جائے جو نکھٹو ہیں ان کو کھانے کو بھی نہ دیا جائے تا کہ یہ آئندہ جہاں بہنوں نے کیمت چکائی ہے اپنے بھائیوں کو پالنے کے لئے اب ایک دو فیملی میں ریسی بھی دیکھئے شاید جیسے بھی زیادہ تعداد ہو کہ بہن بھائی کے بچوں کو بھی پال رہی ہے بچاری کی خود شادی نہیں ہوئی ہے سو آج کتنی بہنیں کتنی بیٹیاں اپنے بھائیوں کے لئے نکھٹووں کے لئے نکموں کے لئے اپنی اپنی ذات کی قربانیاں دے رہی ہیں جو کہ درست نہیں ہے خدارہ اپنی بچیوں کی تائمی شادی کریں یہ نکھٹو نہیں کھا پاتے تو ان کی وجہ سے بچیوں کی زندگی خراب نہ کریں بچیوں کو گھرانے ایک وجہ والدین ہے کہ یہ بچوں کی تربیت درست نہیں کرتے بہت اگنور کرتے ہیں چھوٹ دیتے ہیں آزادی دیتے ہیں لات پیار انہیں تھپکی دے دے کر سلاتے ہیں اور کیسے شرم ایسے ماں ماں پھین جو ان سے پوچھا جائے یہ باروں بجے اٹھتے بڑی شرم کی بارتیار وہ بڑے فخر سے پائی دی بارہ مزی اٹھتے دو بجے ناشتہ کر در میں اتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ کوئی نوجوان ہو اور وہ بارہ بجے اٹھے شرم کی بات افسوس کی بات ہے مسیحی لوگوں کو خدا کا کلام بھی اور بلکے اگر آپ مدائش کی کتاب دیکھیں تو آدم کو کیا ڈیوٹی ملی تھی بتائیں باغ بانی کیا ڈیوٹی ملی تھی بانی کہ وہ اس باب کو کیا کرے اس کی فاضط کرے اس کی ڈیوٹی ہے اس کا کام ہے کہ وہ کیا کرے کام کرے عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا ہے لیکن خدا نے مرد کو کیا دیا تھا کام دیا تھا یہاں پہ مرد کام نہیں کرتے ہیں میں ایک فیملی میں گیا تو تین ان کی بیٹیاں تھی ایک بیٹا میں نے پوچھا کہ سارے بچے کیا کرتے ہیں تو بچیوں کے لئے بتا رہی ہیں فلاں اسپتل میں کام کرتی ہیں یہ چھوٹی کرتے پوچھو بہت بیزی کرتا کہ سبھے چھوٹی ٹائم ہو جاند ہے پھر اس تو چھوٹی بچارے دا ناشتہ بھی نہیں دا میرا ٹائم ہو جاند ہے بڑا نیک کام کر گئی یہ کون سکھا بچی یہ کام کر ہے اس کو کہ نمی میند کرے آپ گھر بیٹھے اچھا سٹاپ تک چھوڑنے بڑے جاتے ہیں گہرت من سٹاپ تک چھوڑنے ساری جاتے ہیں اور اس کے بعد گہرت خٹ یا بس نے بکھا دیا آفس میں چھوڑ ہے پھر گہرت کہا آگے پھر گہرت خٹ آگے بھی تو دیکھیں نا کہاں گئی آفس میں کہاں سکول کالج میں گہرت کام کرنی چاہیے کہ نہیں تو گہرت یہ ہے بات میں جو گہرت آتی جب بات جاتے پھر گہرت من بن جاتے جن کے بچے کام نہیں کرتے ان کو گہرت من بنائیں بات میں گہرت من بننے کا کوئی فائدہ نہیں انہیں پہلے گہرت من بنائیں تاکہ ان کی گہرت پہلے جا گے اور بعد میں انہیں اس طرح کا نقصان اٹھانا نہ پڑے سو بہت اچھی اور زبردست بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی درست تربیت کریں نہ ان کے لار پیار کے ساتھ انہیں چھوڑ دیں اگنور نہ کریں کتھ بڑیوں کے سیکھ کھنے بڑیوں کے کہاں سے سیکھ نہیں کبھی ہو سکتا کہ آپ نے کلم لگائی ہو اور جب تک سال دو آپ نے پوچھا ہی نہ ہو یا تین سال اسے پوچھا ہی نہ درست طرح پہ نہیں جا سکتا ہماری درکشن کے بغیب لیکن یہ لڑکے جو ہیں یہ درست طرح پہ جائے کہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں یہ صرف نکلی جنسی ہے یہ اپنے آپ کی سستی ہے لاپروائی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں اچھے مختار سمجھ کر یہ ذمہ داری ہم ان کے مالک نہیں ہیں بچوں کے ہم ذمہ دار ہیں ہم ان کے مختار ہیں رسپونسیبل ہیں اور ان کی پوچھ گچ میرے سے کی جائے گی کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے یہ مجھے پوچھا جائے گا لیکن آج موبائل دے اور کوئی پتہ نہیں ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں کوئی انپڑ ماں باپ ہیں ایسا کہ انہیں یا تک کئی پڑے لکھے پھر انہیں بھی نہیں پتہ کہ وہ کارٹونز کون سے دیکھ رہے ہیں اب کارٹونز میں بھی تنی گندگی ہے اور وہ بچپن میں بچوں کو چار نہیں بلکہ جان فس گئی جان چھوٹی نہیں بلکہ جان فس گئی ہے اس لیے بچوں کو دیتے بھی ہیں موبائل چیک رکھیں کہ بچے کیا کرتے ہیں بیٹنوں پر چیک رکھیں ماں باپ سے چھپائے ہوئے ہیں اور ماں سے پردے ہیں بچیوں نے اپنی ماں سے ماں کے ہوتے کرتا ہے کسی انسانیت ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے رازدان بھی نہیں رہے ہیں ہم ان کی جو پرائیمیسی ہم ابھی نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کس سے بات کرتے ہیں وہ کس سے گفتگو کرتے ہیں چیک کس سے کر رہے ہیں کس کو کیا لکھ کر بیدھ رہے کئی دفعہ موبائلز میں کچھ اپلکیشن ایسی ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہو تو پیسورڈ آپ کو دینا ہوتا ہے لیکن پوشت آپ بیوی آپ کے بچوں کو بھی ہونا ضروری ہے سب کو بتا ہو میرا بچے کے لیپٹوپ پر کھلا رہتا ہے میرے بچے لیپٹوپ میں بھی کھلا رہتا ہے مجھے ڈاؤنی خطرہ نہیں کیونکہ کوئی گلت میں سے جانا نہیں اور میری در سے جانا نہیں سو یاد رکھیں اپنے بچوں کے آپ ریسپونسیبل ہیں ذمہ دار ہیں انہیں اگنور نہ کریں انہیں چھوٹ نہ دیں انہیں اس طرح سے نہ چھوڑ دیں کہ بڑے ہو سیکھ جائیں گے کلام بیان کرتا ہے کہ بچے جو ہیں اپنی ماں کے پیٹ ہی سیکھ نہ اور سمجھ نہ شروع کر دیتے مکدسہ مریم جب رشبہ کے ہاں گئی سلام کیا تو آگے سے کیا جواب ملا جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان تک پہنچی بچہ ہمارے خوشی کے میرے پیٹ میں مطلب یہ ہے کہ اس آواز کو بچے نے سنا ہے جن بچوں کو آپ اگنور نہیں آپ لگا سکتے ہیں یہ چیز سمجھے اور یہ نہ سمجھے جو اٹمسفیر جو محول آپ نے اسے پروائیڈ کرنا ہے وہ ہی بچے نے ایڈاپٹ کرنا ہے وہ ہی اس کی زندگی میں آئے گا اگر آپ گانے سننے والے تو آپ کا بچہ بھی کل کیا کرے گا دانس دیکھنے والے ہیں دانس کرنے والے ہیں تو کیا ہوگا بچے کیا بائبل پڑھنے والے بنیں کیوں کیونکہ ماما بیسے جیسا آپ انہیں محول دیں گے بیسے بچے بھی ہوں گے اس لیے خبردار رہیں کہ آپ کیسا اٹمسفیر محول اپنے بچوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں کیسی ہرانی ہوتی بھی صاف صاف گانے صاف صاف گرامے اور یہ سب کس کی پروڈکشن ہے ابلیس کی سٹینک فورس اس لیے آپ کو گانوں کے پیچھے ایک عجیب طرح کی فیلنگ نظر آئے گی اور وہ لوگوں کو اس طرح قدر اٹریکٹ کرتے ہیں محسوس کرتے کہ لوگ ان کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے میں کسی شادی میں چلا کیونکہ گانا صور تین چار دن جان نہیں چھوٹ اس سے ذہن میں گھوپتا رہتا ہے ابلیس کے فورس اب آپ خود اپنے ہاتھوں سے جب ٹی وی موبائل یا دیگر ڈیوائس کے لیے گانے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں آپ خود ملکم کہہ رہے ہیں پھر گزر سا ٹیکار بدروہ آگی بدروہ دروا دے خود کھول گئے کہ آئیں بدروہ ہی ایسا یہ تھا تو جب دروازے کھول لیں گے تو بدروہ ہیں کہاں جائیں گی آپ کے گھروں پر رہی گی اس لیے خبردار رہیں بچوں کو ایسا محول نہ دیں مرد خدا بدروہ موسی آہ چھوٹا بہت چھوٹا تھا پانچ ماں کا تھا جب اسے دریاء میں چھوڑ دیا دیا اور اس کے بعد کون لے گیا اسے فیراؤن کی بیٹی کتنے سال وہاں رہا ہے چاریس سال کتنے سال ایک جو ربی بیان کرتے ہیں یہودی ماں بچی کو دو سال کے لئے اور بچوں کو لڑکوں کو تین سال کے لئے دوڑ پلاتی خیال کریں سوچ میں بڑی میں کہتا ہوں کہ ازاد خیالی سے خیال کر لیں کہ تین سال تک ماں موسیٰ کے پاس گئی ہے کتنے سال تک اور باقی چالس میں سے تین نکال باقی کہتنے بچے سنتی سال اور یہ وہ تین سال ہے جب بچے کو کہتے ہم کہتے کہ اسے کوئی ہوش نہیں ہے اسے کوئی سمجھ نہیں ہے تین سال تک ماں گئی ہے اور سنتی سال وہ کہاں رہا ہے فیراؤن کے محل میں فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا بن کر رہا ہے فیراؤن نے سارے علوم اسے سکھائے ہیں مثل کہ ساری جتنی بھی علم کے خزانے ہم اسے دے دیئے گئے ہیں اب تین سال اس نے اپنی ماں کا دودھ بیا ہے اور سنتی سال وہ فیراؤن کی بیٹی کے ساتھ رہا ہے کیسی حیرانی کی بات ہے جب چالیس سال کا ہوا ہے اب رانیوں کا بیان کرتا ہے کہ اس نے فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کر دیا انکار کر دیا کیا کر دیا انکار کر دیا سنتی سال جاتا ہے یا تین سال سنتی سال جاتا ہے تین سال تو وہ اپنی ماں کہتا جب اسے ہوش بھی نہیں تھا لیکن آج چالیس سال کے بعد ریزرٹ کیا نکلا ہے کہ تین سال سنتیس سالوں پہ بھی بھاری ہو گئے تھے کیونکہ یہودی ماں فقط دودھ نہیں پیلاتی تھی یہودی ماں دودھ پیلانے کے ساتھ ساتھ ساری شریعت میں اپنے بچوں کو پیلا دیتی تھی وہ جب دودھ یہ یہودیوں کا concept یہودی ماں ایسے ایسے بولتی گئتی کیوں تاکہ ان کے بچوں کے ذینوں میں شریعت چلی جائے ان کے بچوں کے ذینوں میں کلام چلا جائے ان کے بچوں کے ذینوں میں خدا کی الوحیت چلی جائے وہ اپنے انبیاء کرام کے بارے میں سیکھیں وہ اپنے مسائعہ کے بارے میں سیکھیں وہ ساری تعلیمات اس کے اندر چلی جائیں کتنی فکر مند رہتی تھی مائیں آدمی یہودی ماں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ پرگننٹ ہو تو وہ خاص طور پر اپنی پرگننسی میں چھ ماہ تک میپس پڑھیں یا پڑھائیں تاکہ ان کے بچے ذہین پیدا ہوں ان کے بچے ذہین پیدا محنت کریں تاکہ ہماری ماں تو ایسے ہی ہماری ماں تک تو نہیں تھا ایسے آج کل ایسے ہے کہ جیسے ہی ریپورٹ ملتی آہو بیٹ بیٹ ختم بس اسی لیے زیادہ تار جو پرگننسی ہیں اس میں سزینین ہو رہی وجہ کیا کے لیے اتنی ایفرٹ تگو دو اور وہ اپنے ہر بچے کو یہ سمجھ کر ان کی تربیت کر دی کہ اگلا پرائی منسٹر میرا بیٹا ہوگا اس لیے وہ اس کی خوب کانٹ چھانٹ کرتی تربیت کرتی اور ہم اس ایج میں تین ساتھ اس کو سنڈی سکول نہیں لاتے کہ نہیں اسے تن کرے کیا کرے گا تن کرے تاکہ کلام نہ یہ کناش چلا جائے بہت اسے دور رکھتے ہیں کلام سے گھروں میں بھی بڑا اچھا محول اسے دے دوسرا جو لڑکیاں خود بھی ذمہ رار ہیں کیونکہ جیسے ہی یہ گھر کے محول سے باہت نکل دیا اتنا کامپلیکس اتنا کبھی کسی موبائل کے پیچھے لٹو ہو جاتی ہیں کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے لٹو ہو جاتی ہیں حیرانی ہوتی ہے ان کو دیکھ دیکھ کر کہ گھر سے آئی ہے اللہ تغیمہ حاصل کرنے کے لئے اور باہر جا کر کیا گندگی گھول رہی ہے بڑی شرم اور افسوس کی بات اچھے گھرانے بھی ہیں میں تعریف کرتا ہوں گھرانوں جن کی بچیاں بڑے فخر سے جاتی ہیں اور اسی کی شان میں بہت اضافہ کرتی ہیں بڑی کوشی ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی دیش شرم بھی ہیں جو جا کر تو چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے مر رہی ہوتی ہیں گھروں میں اتنا ان کے اندر وہ کمپلیکس محسوس کرتی ہیں کہ بہت جا کر ایسے وہ ازاد خیال ہو جاتی ہیں اور کئی ماں باپ کو میں خود منع کیا کہ اپنی بچیوں کو منع کریں یہ پھلاں کے ساتھ ادھر کالج میں گھوم رہی پائی جی آج کرتا نا پتہ ازاد ہو اللہ بچے کتے سن میں افصوص نہیں کرتا کہ بچی نو افصوص ہے آج ماں باپ کے لئے بچیوں کے لئے بھی جنہیں اس بات اور خاص طور پہ بچیوں کو میں نے بیان کیا پہلے بھی کہ ان کا فریب یہ ہے طریقہ کال یہ ہے کہ یہ اپنی بچیوں کو دوست بناتے ہیں اور وہ اس راہ پر گامزن کرتی ہیں تاکہ یہ خرابی کی طرف پڑے پھر ایکسٹرارڈنری آپ کے ساتھ کو مرد ہمدردی کر رہا ہے تو آپ میرے باپ کے اندر نہیں ہمدردی یہ کوئی کر رہا ہے کسرہ تھائیڈ پرسن یہ کیوں کر رہا ہے سو گورو خوز کریں اور کبھی بھی اس کے فرید میں نہ بچیوں کو بھی خبردار ہونے کی ضرور لڑکوں کی بات میں لگیئے ایک اور آخری جو چیز ہے جو چوتے ذمہ دار ہیں ماں باپ ہیں لڑکیاں خود ذمہ دار ہیں اور لڑکے بھی جو کام نہیں کرتے ان کی وجہ سے بھی زیادہ خرابی ہو رہی لڑکے کام کرنے والے ملیں تو لڑکیاں آرام سے شادی کر لیں لیکن کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ لڑکی کام کرنے والے ہی نہیں ہمارے ہمارے تو سٹائل ایسے پینٹے بھٹی ہوئی ہیں کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں لبے لبے پیچھے جیپونیاں کیلی ہوئی ہیں تو پوچھو کیا ہے آپ کون ہیں کرسطن میں کرسطن مطلب انہیں یہ نہیں بڑھا کہ وہ ہیں کیا یہ مسیح کے نام پہ دھبا لڑکیاں بھی ذمہ دار ہیں اور لڑکے بھی ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ چوتھی آخری بار میں ختم کروں گا پادری سیبان خادم ذمہ دار ہیں خادم آج سب اپنا چیلنج لیں آج کل پادری سیبان کو ایک ٹاپک شفا کا ٹاپک آپ جہاں دیکھو شفا ادھر دیکھو شفا ادھر دیکھو شفا شفا انہوں نے بیمار مور کر دی ہمار لوگ باقی کمیونٹی سے زیادہ مارے لوگ بیمار ایسا یہ انہوں نے کیوں کی ہے ان کا کاروبار ہے بزنس ہے اس لئے بیمار کریں گے دو دو آئی آئے گی پہلی بیمار پھر تانر با بیمار تانر کوئی لوگ کی بیت کھڑے کوئی لوگ کی بیت کھڑے بات آئی پادری سیبان کا کام کیا ڈیوٹی کیا دینا سب سے پہلا بنیادی کام خدا بنیس مسیح کی خدمت میں کیا تھا تعلیم دینا لوگ پادری سیبان ہے آج چیلنج لے کر جائیں اپنے چرچس میں مسیحی تعلیم دیں مسیحی عقائد سے اگاہ کریں بیپریکل عقائد سے اگاہ کریں اپنے بچوں کو ان کی تربیت کریں خود انہیں بلائیں یوت میٹ انہیں خود بیٹھیں خود انہیں سکھائیں باہر کیا ہو رہا ہے انہیں بتائیں ان کی تربیت کریں رہنمائی کریں اپنے تجربے سے سکھائیں ایکسپیئرینس سے بتائیں کہ کیا کیا مشکلات ہے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے تاکہ بچے بیرہ ربی کا شکار نہ ہو سکی اللہ اپنے کرام کے وسیل رکھ کریں آمین